موسیقی 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 ہے وہیں سے گھٹنا کا ویڈیو کسی نے وائرل بھی کر دیا ہے سمپتی ویواد کو لے کر دو بھائیوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی ہے گھٹنا شیکپورا کے بیٹا گاؤں کی ہے گھٹنا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دو بھائیوں کے بیچ لمبے سمیسے سمپتی ویواد چلا رہا ہے اور اسی کڑی میں اچانک یہ ویواد ہنسک روپ لے لیا دونوں بھائیوں اور ان کے پریوار کی بیچ ہوئی مارپیٹ میں ایک مہیلہ سمیت آدھا درجن لوگ گھائل ہو گئے سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں ایک پک شکے لوگوں نے اسپتال پہنچ کر پتراؤ بھی شروع کر دیا جس سے گھبرائی ڈاکٹر موقع سے فرار ہو گئے بعد میں پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہنگامے کو شانت کر آیا اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سماداتا دھرمیندر جڑ چکے ہیں دھرمیندر کیا کچھ یہ پورا معاملہ بتایا جو آ رہا ہے کیونکہ سمپتی بیواد میں ہنسا گروپ لیا گیا ہے پولیس کے طرف سے کیا کچھ کہنا ہے اس پر دیکھیں سکتہ تلیبات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت پرانا چل رہا تھا دونوں بھائیوں کو بڑوارے کو لے کر چل رہا تھا بیواد اسی قرم میں آج کل دیر سام بھائی کے گھر کے آنگن میں ایک ہیت گر گیا ہیت گرنے سے پائپ پھٹ گئی جس کو لے کر کے دوسرے بھائی نے پہلے بھائی کو جن کر گھر میں پیٹائی کر دیا اس کو الائد کے لیے پریجن لوگ ستر اصپتال لائے تو ستر اصپتال میں پیچھے سے بڑے بھائی بھی پوزہ اور دیکھا یہ لائد کے آتے ہوئے اس کی قرم میں پورا جہاں اور دس پتھراب کرنا شروع کر دیا جس کے قرم ایک محلہ سمیت چھے لوگ بری طرح جائیں ہو گئے جو کی لائے چھوٹے دیکھا جا سکتا ہے کہ لگاتار پتھراب کیا جا رہا ہے ستر اصپتال میں یہ پتھراب کا دریس دیکھ کر جتنے بھی ستر اصپتال کے ڈاکٹر تھے تو کیا پولس نے اب تک اس کی گرفتاری کی ہے جس نے پتھراب کیا جس بھائی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اسپتال کے باہر ہی جا کر پتھراب کرنا شروع کر دیا کیا اسے پولس نے گرفتار کیا ہے وہاں جیسے ہی پتھراب اصپتال میں شروع ہوا تو دونوں طرف سے پتھراب آجی ہوئی جس میں دونوں طرف سے چھے لوگ حیل ہوئے ہیں جو لوگ پتھراب کر رہے تھے وہ بھی ریفر ہو گئے جنہیں بہتر علاج کیلئے پٹنا پی ایم سے ریفر کر دیا گیا ہے جی تمام جانکور کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا دوئے کا پھر سے بتا دیں پورا معاملہ شیخ پورا کا ہے جہاں پر سمپتی بیواد کو لے کر دو بھائیوں کے بیچ مارپیٹ ہو گئی اور مارپیٹ نے ہنسک روپ لے لیا ہے ہولی کے موقع پر سرائیکلہ ایس پی محمد عرشی ہارڈکور نقصالی مہاراج پرمانک کے گاؤں دارودہ پہنچے جہاں نقصالی کے پرجنوں سے مل کر انہوں نے اس کے ماتا پتا کو مٹھائی اور نئے کپڑے دیتے ہوئے ہولی کی شب کام نائے گی اس دوران ایس پی نے ان سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو مکھے دھارہ میں لوٹنے کی اپیل کریں انہوں نے کہا کہ مہاراج پرمانک کو ایک بہتر بھوشے کے لیے سرینڈر کر دینا چاہیے کسی بھی ماباپ کے لیے تو بہت خراب چیز ہوتی ہے کہ تیوہر ہو اور پریوار کے لوگ بھی گھر سے باہر ہو اس لیے آج پولیس پریوار کی طرح سے بن کے آئی ہے آج ان کو پولی کے لیے ہم لوگ مٹھائی لے کے آئے ہیں سب کے لیے کپڑے بھی لے کے آئے ہیں اب پریوار ہے آج پریوار سے ہم لوگوں نے بات چیت کی ایک چیز سمجھ میں آئی کی کوئی بھی پریوار ہو اپنے بچوں کو تو پڑھا لکھا کہ کوئی سرکاری نوکری میں کوئی ادھکاری بنانا چاہتا ہے لیکن نکسل ہی کوئی نہیں بیہار میں لائنڈ آرڈر کی جم کر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تازہ ماملہ سمستیپور کے سرائے رنجن بازار کا ہے جہاں سوموار رات کو کچھ اگیاد بدماش اندھا دن فائرنگ کر موقع سے فرار ہو گئے اس گھٹنا کے بعد اسطانیے لوگوں میں دہشت کا محول ہے اسطانیے لوگوں کے مطابق پولیس کو گھٹنا کی سوچنا دے دی گئی ہے لیکن اب تک بدماشوں کو گرفتار نہیں کیا گیا جس سے آکروشت ہو کر اسطانیے لوگ سڑک پر اتر کر پردرشن کرنے لگے فلحال پولیس نے اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہے ہوں رہا تھا ہم لوگ جانے پچھ آگے مطلب بھاگے اور وہ بیٹھی کے ساتھ مانے لگے بھاگ جاؤں گلتی کر رہا ہے باہر سے گھنڈا لگتا ہے اور اس قبر پر زیادہ جوانکاری کے لیے ہمارے ساتھ پپو گپتہ ہمارے ساتھ سمادہ تھا جھوڑ چکے سمستیپور سے پپو پولیس نے جو ہے پولیسی کاریشویلی پر سوال اٹھاتے ہوئے ساڑک پر اتر کر ستھانیے لوگ پردرشن کر رہے تھے تو کیا پولیس نے اب تک اس پر سفلتا ہاتھ لگی ہے جو اگیاد بدماش تھے جنہوں نے اندھا دون فائرنگ کیے ہوو بھی ہولی کی رات کو تو کیا پولیس نے اب تک اس پر سفلتا پائی ہے جیرن انہیں روڈ پر ہانا پر آیا ہے اور روڈ پر آ کر وہ گرستاری کی مانگ کر رہے ہیں اور آجی تک میں بتا دوں کہ پولیس کو کوئی سفلتا ہاتھ نہیں لگی ہے جی تمام جنرکل کے بہت شکریہ آپ کو تو ایک بار پھر سے بتا دیں سمستیپور کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں گیاد بدماشو نے بیتی رات اندھا دون فائرنگ کی جسے دہشت میں آ کر لوگ سڑک پر اتر کر پردرشن کرنے لگے پولیس کی کارشویلی کے خلاف سوال اٹھایا اور اب تک پولیس کو اس پورے معاملے میں سفلتا ہاتھ نہیں لگی ہے